آج موسم کیا صاف ہوا کہ سب کے سب خود ہی آگے لون میں ارے کیا مسئلہ ہے بھائی تمہیں میں شوٹ نہیں کر رہا کیا کیا کہنا چاہ رہی ہو ہوئے ہوئے غصہ کا دکھا رہی ہو کیا کہنا چاہ رہی ہو آج اس کا موڈ ہے یار دوستو کنفرم آج موسم اچھا ہے نا یہ باہر آنا چاہ رہی ہے یلو میلو نام رکھ لیا جی ہم نے ان دونوں کا جی نام بہت پیارا ہے انس بھائی آپ کا نام بھی بہت پیارا تھا گولو مولو بھی ٹھیک تھا لیکن یلو میلو نام اس دفعہ مجھے اچھا لگا ہے یہ جو ہے نا شوگر کین یہ کس طرح اس کی لالش میں آئے گی ذرا دیکھئے گا ایسے زبردستی پتہ ہے کیوں نہیں کرتا پکڑ ہاتھ اندر سے بھی جال سکتا ہوں لیکن پھر وہ کنفیوز ہوئے کہ یہ گبرا جاتی ہے یہ پھر میں کہا تو خود ہی آجتا ہے سب باہر آجے جب باہر آتی ہے نا پھر اس کے مزے ہی الانگے ہیں گبرا گی پھر نہیں پھر نہیں پھر سینر کر رہنے پھر اندر ہی رہنے پھر اسلام علیکم دوستو میں ہوں زہید اور آپ سب دیکھ رہے ہیں برڈز آف پیرڈائز برڈز آف پیرڈائز میں سب سے پہلے ہی سٹارڈ میں آپ کو دیتا ہوں گوڈ نیوز گوڈ نیوز پتہ ہے کیا دوستو یار کیا کہا تھا آپ کو کیا کہا تھا کہ کنگ کنگ ہے جو مرضی کر لو میں تو بڑا کچھ کیاسی رہوں لیکن تسی سمجھ دار سو اپنی بادشاہ دکھائے گا کوئن نے انڈا دے دیا دوستو ایک انڈا میں نے دیکھا ہے لیکن اب میں چھڑا چھاڑی بلکل نہیں کروں گا بھائی ابھی وہ انڈے پہ بیٹھ بھی ہے ہو سکتا ہے کل تک دوسرا انڈا بھی آجے تو کینگ سیلٹ سیلٹ یار دوست نا بڑے ایکسپیرنس تھے نا جنہوں نے میرا دیکھیں میرا ایکسپیرنس کہا تھا کیس کا ہے یہ تیتریوں کا ہے کیونکہ تیتریوں نے ایک اور انڈا یہاں پر دے دیا ایک انڈا وہ وہاں پر پڑا ہوا ہے ایک انڈا یہاں پر تو تیتریوں کو ہم رات کو یہاں بند کر دیتے ہیں صبح وہ باہر نکل جاتی ہیں اور اپنے انڈے یہی پر جمع کر رہی ہیں تو ابھی ہم ان کے انڈے اٹھاتے بھی نہیں ہیں بلکہ اگٹھے این جگہ پر کر دیتے ہیں تاکہ وہ روز یہی پر آکر انڈا دے دیا کریں یہاں پر تیسی آئیں گی اور یہی پر روز انڈے دیا کریں گی یار یہاں پر ایک اور اداس پنچھی اکیلا ہو گیا ہے جیسے آپ نے دیکھا تھا نا کل ہوگا رومو کی یار فری میل جا چکی تھی اور یہ آج بچھا رہا اکیلا تنہا یہاں پر نہ ہم گڑوی انسٹال کر چکے نہ ہم آگے پلان جو سوچا تھا کچھ بھی نہیں کر سکے سترنگی گینگ ماشاءاللہ ماشاءاللہ فٹ ہے یار اور ایکٹیو ہے ماشاءاللہ یار اس سے ہم کچھ ہیں ساتھ ساتھ یار یہ یہ چیز مجھے نا ایک اور بڑا یہاں پر سرپرائز ملا ہے بڑا ہی کھوپچے میں جا کے یہاں پر دو عدد انڈے پڑے ہیں یہ ایک انڈا یہ پڑا ہوئے یہ دو انڈے مجھے لگ رہے ہیں اسیل کے ہیں دونوں کے دونوں اسیل انڈے ہیں ان کو بھی اٹھاتے ہیں اور اندر باقی اور تو نہیں کہیں آگے پیچھے دیئے بھائی میں نہیں سمجھ نہیں آتی کہ ان کے لئے مجھے کچھ نہ کچھ سیٹنگ کرنی پڑے گی نہیں یہ انڈوں کے ٹرے آ چکے یہ فل ماشاءاللہ دن با دن بڑھتی جا رہی ہے تیتریوں کے انڈے میں نے اٹھائی نہیں آس انڈے تیتریوں کے یہ چھوٹا انڈا جو ہے نا مجھے لگتا ہے جہاں تک بلیک بینٹم کا ہے جس پہ شمروز نے اپنا نام لگیا تھا ایک عدد انڈا ہم اٹھا کے نا کبوتروں کے نیچے رکھتے ہیں اگر تو یہ کامیاب ہو گئے نا فارمولا تو انڈے بھی ادھر ہیں مریوں بھی ادھر ہیں کبوتر بھی ادھر ہیں تو پہلے ایک ٹرائی پھر اس کے بعد دیکھیں گے کیا ریزلٹ آتے ہیں فائنلی فائنلی برڈز آف پیراڈائز میں جو مین ٹارگیٹ تھا اس وال کا وہ کام ہوچکا ہے سٹارٹ میں نے آپ سے کہا تھا نا جیسی بارشیں روپی ہیں نا یہ بادل تھمتے ہیں تو پھر ہم نے کیا کرنا ہے ہم نے فوراں سے فوراں برڈز آف پیراڈائز کنا خوبصورت سا کرنا شروع کر دینا ہے تیچے یہ جب یا یار یہ جب چھپ جائے گی نا پھر تو مزی مزے آ جائیں گے کیوں بھی توکیر بھائی کب تک یہ کام ہو جائے گا کمپلیٹ کال تک کمپلیٹ ہو جائے گا توکیر بھائی سن رہے ہیں جی سب توکیر بھائی نے کہا دیا سارے لا دیا منڈی لا دیا کہا دیا ہو گیا جی چلے انشاءاللہ کل تک یہ کام کمپلیٹ ہوتا ہے تو پھر برڈز آف پیراڈائز کی لوکی علاق ہو جائے گی اب چلتے ہیں یار پیجنز کی طرف تیار ہے نا پیجنز کے نیچے انڈا رکھنے کے لیے چال بھائی آجا یہ جو لکا کب ہوتا ہے نا یہ بھی ریڈی ہے یہ اس نے یہ والا خانہ لے لیا ہے کہ یہاں پر اس نے کوئی انڈے شنڈے کا پلان کر چکا ہوئے ٹھیک ہے ایک عدد یہ بیٹھا ہوئے ایک انڈا یہ تازہ کا تازہ بلکل فریش انڈا پتہ نہیں کس نے دیا ہے اور یہاں پر دے دیئے یہ صبح تک نہیں تھا ابھی تھوڑی دیر پہلے میں نے دیکھا یہ انڈا یہاں پر پڑا ہوئے یہ اس کے نیچے بھی ایک انڈا ہے تو آپ لوگوں نے کہا تھا نا یہ آپ میک شور کریں کہ جس نے انڈے تب بھی ابھی دیئے ہیں اسی کے نیچے رکھنا کیونکہ ایک انڈا اس کا آیا ہوئے ایک انڈا پڑا ہوئے دوسرا انڈا ہو سکتا ہے آج یا کل میں آج ہے ایک دن کے گیپ میں دوسرا انڈا آجاتا ہے محیب اٹھا ہے نا چل گز جا اندر اندر آجا آج آجا جلدی کر اس کو میں ادھر بلاتا ہوں آپ ادھر باجرہ ڈالیں آپ باجرہ ڈالیں وہ وہاں پہ محیب رکھتا ہے وہ وہ انڈا اٹھا لے وہ وہ انڈا اٹھا لے آرام سے بس آج 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 اس کی ڈیٹھ ہم لکھ لیتے ہیں اپنے پاس اور اب دیکھتے ہیں کیا ریزلٹ آتے ہیں کیا یہ ریزلٹ جو ہم نے سوچا ہے ویسی آتے ہیں اب یہ جو انڈا ہم نے اٹھایا اور یہ انڈا یہ بھی انڈا اٹھا لیا یہ بھی انڈا اٹھا لیا کیونکہ یہ لوارس کے طرح پڑھا ہویا یہ مجھے نہیں سمجھ لگتی اس کا کیا ہوگا اس کا حل میرے ذہن میں آیا ہے محیب رکھ دے انڈے چل بھئی یہ باسکٹ لے گیا اب میرے ذہن میں جو ایک اور خرافاتی آئیڈیا آیا ہے دوستو یار محیب تمہیں بھی بتایا کیا کرنے لگا ہوں نہیں بتا نا بس پھر یہ پکڑ آجا یار آجا جیسے زائد صاحب کبھی یہ کام کرتے ہیں یہ ملی کے نیچے مورنی کا انڈا کبھی مرگی کا کبوتر کے نیچے اور زائد صاحب پتہ نہیں کیا کر رہے ہیں اور آجا 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 کچھ کار رہے ہیں کچھ کار رہے ہیں ہاں ویچنٹو تیرے نیچے رکھ دوں نہیں تو بتا تیرے نیچے رکھ دوں نہیں ان کے ساتھ رکھ دوں نہیں یار نہیں 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 ان کے نیچے رکھ دوں نہیں نہیں توکیر بھائی کے نیچے رکھ دیتے ہیں فائنلی دن رکھ دو توکیر بھائی کے نیچے رکھ دیں آج پڑا ہے آجا 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 بتاتوں یہ جو پھر رہی ہے نا ایک پڑھا ہوگا ہے نا اس کو چھوڑ یہ ادھر آ دے بسٹ ایتر آ کیسے ٹھیک ہے نا اب وہ دیکھنا یہاں پر یہ وہ آکے بیٹھ جائے گی وہ سمجھے گی میرے انڈیئے ہیں تو زاہد بھائی جو ہے نا ادھر کا مال ادھر ادھر کا مال ادھر پتہ نہیں کیا کرتے جا رہے ہیں یار کیا یہ سارے آئیڈیا ناکام ہوں گے کیا یہ سارے آئیڈیا کامیاب ہوں گے یہ تو اب وقت بتائے گا کہ زاہد صاحب تسی رہا گئے ہو یا زاہد صاحب تسی چھا گئے یہ جتنے بھی کوکٹیل ہیں نا ان میں سے کسی نے بھی بریڈنگ صحیح نہیں نہ کی اس لیے میں نے کہا اب بریڈنگ کا پروسیس جو ہے نا اس کو ادھر کا ادھر ادھر کا ادھر کر کے دیتے ہیں اس کا مال ادھر اس کا مال ادھر لیڈی ڈیانا کو ہم نے یہ بڑا والا کمرہ دے دی ہے صرف اور صرف ایک چوزے کے ساتھ باقی یہ جن کی بچی نا سارے چوزے کھا گی سمجھ لیں کہ جب اس کو فیٹ ڈالیں تو ایسے پنجھے مارتی ہیں نیچے دیکھی بھی نہیں یہ چوزہ ہے یہ کیا ہے کیا نہیں ہے اور اپنے بچوں کو زخمی کر دی ہے اس نے تو مجھے بلکل مزا نہیں آیا لیڈی ڈیانا کی بریڈنگ کا اس کو پالنے کا یہ لگتا ہے کہ فرسٹم ماں بنی ہے اس کو ہم نے نکال دیا باہر اور یہ کمرہ دے رہی ہے اس کو کہ اگر وہ ایک اکیلا چوزہ اپنی جان بچا سکتا ہے اس جن سے تو بچا لیں ناظم فیملی باقی یار ہیپی فیملی ہے لیکن ناظم فیملی انڈے نہیں دے رہی ہے یہ دیکھیں اس کے بال جوز مجھے لگتا ہے نا یہ دیکھیں اس کے بال جھر گر رہے ہیں ہلکے ہلکے بال ہیں اس کے ایسے ہیں تو ہو سکتا ہے یار یہاں پہ بھی نئی خوشکبری آج ہی ہو ایک وہ باہر بیٹھا ہے آرام سکون سے ملی کے لیے نا ملی آجو اس پہ ہاں تھوڑا سا پانی ڈال دیں مجھے زیادہ بہتر ہے ملی کھانا لائے ہوں اور مجھے طرح مہرنی کی اپلیٹ دینی ہے تنہیں رہی نا یہ ناو پتہ چلے آج ہی مہرنی کھل مہرنی گھنڈا رکھا آج تنہیں کوئی گڑ بڑ کی ہوئی ہے یار میں چاہ رہا تھا اٹھ کے باہر آتی نا میں انڈے شرا دیکھ لیتا لیکن نہیں کل دو انڈے کم تھے میں نے بارہ رکھی ہیں دس سے ابھی کھا لے ہم کل دیکھیں گے آج تجھے نہیں چھٹے کھانا کھا اور بیٹھ جا آرام سے تیرا ٹائم ہو چکا ہے راجہ مہراجہ کو ازاد کرنے کا یعنی کہ تھوڑے درے کھیلنے کے لیے دوسری طرف ہو یار اب آپ لوگ نے اس کا نام نہیں بتایا نا سوٹی کا تو میں نے سوٹی کا نام خود ہی رکھ لیا ہے اور آپ بتائیں کمرز میں یہ ٹھیک رکھا ہے میں نے اس کا نام رکھ دیا میٹن تو کیونکہ یار یہ میل ہے تو اس کا نام ہم نے فائنیلی میٹن رکھ لیا یہ ابھی بچہ ہے یار کیونکہ یار جیسے جیسے خوبصورت ہوتا جا رہا نا جوبن میں آتا جا رہا بہت پیارا ہوتا جا رہا یار میرا دل کر رہا کبھی کبھی کہ میں اس کو اپنے گھر کے اندر کمرے میں لے جاؤں اتنا پیارا لگتا ہے مجھے یار خوبصورت لگتا ہے یار میٹن تھوڑا سا گھومے پھرے گا اور یہاں پر یار کسے یار اگدم سے سوٹی سے میٹن موپہ ہی نہیں آرہا یار سوچا بھی نہیں جا رہا میٹن اس کو بھی نہیں سمجھا رہی میٹن ہوئے ہے کون بھج اتنے پیار سے سوٹی کیاتے تھے سوٹو کر لیتے لیکن میٹن دوستو آپ نے بتانا ہے میٹن ٹھیک ہے چھوڑا بھئی راجہ مہاراجہ آجو 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 پاکی صاحب نے کھا لیا لیکن پھر بھوکھوں کی طرح یار شیرو جب تک تک بھوکھوں کی طرح عرکت نہ نہ کرے تجھے آرام نہیں ہے چل بھئی چھوڑے کبردار ابھی یہ ٹائم ہے راجہ مہاراجہ کا چلی کھا چکی ہوئی ہو یہ دیکھو لادو کو پوٹا چیک کریں بھرا ہویا ماشاءاللہ لیکن لادو نے پھر بھی وہی والے ہی رکھتیں کرنی ہے جب تک یہ ہو اس کو دیکھیں میٹن میٹن ماشاءاللہ مجھے بہت پسند ہے میٹن کیا کرنا ہے میٹن میٹن اس کے پالوں کو میٹن نہیں کرنا اس کے فطر کے ساتھ کھیلو گے تو اس کو توٹ جائیں گے بلال گجر نے کہا ہے ییلو میلو مجھ سے لکھوا لیں سٹمپ لے لیں سٹمپ پر لکھتے تا ہوں منشن کر دیتا ہوں کہ ییلو میلو پیر ہے تو یار اب دیکھیں بلال نے اتنی بڑی بات کی ہے تو ہم یہی سوچتے ہیں اب یہی کہتے ہیں لاک کرتے ہیں جب یہ انڈے آئیں گے پتا چلے گا لاک کر دیا آپ کے کہنے پر پیر کنسیڈر کر دیا اور بلال بھئی سٹمپ بھی لگا دی دیکھتے ہیں اب کیا ہوتا ہے ٹی گینگ جو ہے نا ٹی گینگ سمجھتے ہیں نا ٹائگر ٹائسن ٹینہ ٹی گینگ یار شارٹ فارم ٹی گینگ ٹائگر ٹائسن ٹینہ کو نکالنے لگے ہیں باہر آجو ٹائگر ٹائسن ٹینہ آجو آجو ٹینہ نے ماشاء اللہ سی پیٹ بھر کے کھایا ہوا ہے سب سے مبلو مبلو سب سے زیادہ یہ کھا جاتی ہے ٹینہ جو ہے نا یہ سب سے زیادہ کھا لیتی ہے ٹائگر جو ہے نا جو ٹائگر سب سے کمزور ہے سب سے کمزور ٹائگر رہ گیا ٹائسن پھر ٹھیک ہے ٹائگر سب سے زیادہ ویک ہے تو یار ہم نے اس کی اسٹم باہر نکالتے ہیں تاکہ برڈز بھی نہ رہیں اور یہ بھی برڈز کے ساتھ آرے میرے سے پیچھو جو برڈز وہ ہیں ان کے پاس جاؤ گی دوستو یار یہ کیا ہو رہا ہے زائد کے ساتھ زائد کے ساتھ کیا ہو رہا ہے رونیو 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 جسے میں میل سمجھتا تھا وہ تو فی میل ہے بھائی اور روکسی جو ہے وہ میل ہے اوی میری خوشی کی انتہانی رونیو کا نام سیٹ بیٹھا کہ وہ فی میل ہی ہے فی میل کا نام ہی رونیو انہیں چاہیے تھا اور رونیو فی میل ہے اور روکسی میل ہے یار اوف میرے خدایا یہ زائد صاحب سے کیا کیا گلکی اور یہ شروع سے لے کے اب تک اب تک مجھے سمجھ نہیں آرہی کہ یار میل کونس ہے فی میل کونس ہے تو آج یہ بھی فائنل ہو چکا ہے فرس ٹائم میں نے ان کی بریڈنگ اور ان کی کراسنگ دیکھی ہے جس میں مجھے یہ پتہ چل گیا ہے کہ رونیو جو ہے نا وہ فی میل ہے تو ڈن ہو گیا جی رونیو اج سے بعد فی میل ہے یار یہ کیا بلی کتا سب کچھ مجھ سے نہیں سمجھ آرہی کوئی کیا بن رہا ہے کوئی کیا بن رہا ہے سب کے سب میرے پاس آ چکے ہیں یار کیا راجہ مہراجہ چھوٹا گینگ چیتریاں وہ چلی سب میرے پاس ہے اور میٹن بھی میرے پاس انجوائے کر رہا ہے اب دوستو یار ٹائم آ چکا ہے آپ سے گوڈ بائے کرنے کا تو میٹن کا نام آپ نے بتانا ہے ادھر آ میٹن میٹن ادھر آ نراز نہیں ہو ادھر آ ادھر رجل دیا تو یار میٹن کا نام آپ کو پسند ہے تو بتائیے گا یار میٹن یا سموکی دو اپشن دیتا ہوں کل تک فائنل کریں سموکی یا میٹن ان میں سے جو نام آپ کو پسند آتا ہے تو ہم فائنل کر دیں گے یا میٹن یا سموکی ٹائم آ چکا ہے گوڈ بائے کا سبسکرائب کریں تو کل کے ویلوگ میں پھر سے ملاقات ہوگی اللہ حافظ